دوستو دنیا کے ہر کونے میں ترہا ترہا کے لوگ اور کلچرز موجود ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ جہاں تک ہو سکے سفر ضرور کرنا چاہیے اس سے انسان کا دماغ کافی کھل جاتا ہے اور نئے نئے کلچرز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تین ایسے ہی انوکھے مقامات کی طرف لے کر چلوں گا جہاں لوگ ہماری طرح نہیں رہتے ان کے دن رات صرف پانی کے ساتھ گزرتے ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں ملیشیا کے ساتھ موجود انڈین اوشین میں اور بات کرتے ہیں سما بجاؤ نامیے قبیلے کی دوستو ان لوگوں کی زندگی بے حد انوکھی ہے یہ لوگ کئی نسلوں سے صرف پانی کے اوپر رہ رہے ہیں اور وہ بھی خشکی سے کافی دور بلکہ تنہائی میں ان کی اپنی ایک دنیا ہے جو صرف پانی پر بیز کرتی ہے یہاں تک کہ ان کے زیادہ تر لوگوں نے کبھی خشکی کے اوپر قدم تک نہیں رکھا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کو صرف پانی میں رہنے کی عادت ہو چکی ہے تو یہ لوگ اگر خشکی پر جاتے ہیں تو یہ بیمار پڑ سکتے ہیں پسنوں کے قبیلے نے اپنے گھر انڈین اوشین کے اندر ہی بنائے ہوئے ہیں اور ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کے لیے یہ لوگ کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کا گزارہ صرف اور صرف مشلیاں پکڑ کر ہوتا ہے بجلیا گیس کیا ہوتی ہے ان لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس کوئی گھڑی بھی نہیں ہوتی اور یہ لوگ اپنی ایج کو بھی کیلکولیٹ نہیں کرتے یعنی ان کو اگزیکلی نہیں پتا ہوتا کہ تاریخ اور وقت کیا ہے اور ان کی عمر کیا ہے اس قبیلے کے کچھ لوگ صرف ضرورت کے وقت خشکی کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ مشلیاں بیشنے یا پھر ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے ورنہ ان کے بچوں نے خشکی کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی ان کے بچوں کو کتابوں کے بجائے بچپن سے ہی صرف وصرف مشلیاں پکڑنا سکھایا جاتا ہے اور یہی ان کی زندگی ہے دوستو اس انوکے قبیلے کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں اور بہ آسانی اپنا سانس کئی کئی منٹس تک روک سکتے ہیں سائنٹس بھی ان کی اس صلاحیت کو سمجھنے سے کاسر ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیں کہ کیونکہ یہ لوگ پانی میں رہتے ہیں تو اس قبیلے کا ہر انسان اسی طرح ڈھل چکا ہے یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ اس قبیلے کے سب لوگ یہاں تک کے بچے بھی پانی کے نیچے جا کر بہ آسانی کئی منٹس تک اپنا سانس روک سکتے ہیں جیسے ہم کھلی فضاء میں رہ رہے ہوتے ہیں دوستو سما بجاؤ نامی اس قبیلے سے اب چلتے ہیں اٹلی کی طرف اور بات کرتے ہیں ایک ایسے انوکھے شہر کی جس کے بارے میں آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا میں بات کر رہا ہوں وینس کی پانی کے اندر موجود اس خوبصورت شہر میں جانا ہر ٹورسٹ کا خواب ہوتا ہے لیکن وینس میں رہنے والے ساٹھ ہزار لوکل لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے دوستو وینس ایک سو اٹھارہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر موجود ایک شہر ہے جس کے درمیان میں کینالز یعنی نہرے موجود ہیں اب یہ شہر انہی کینالز کے اوپر بنا ہوا ہے وینس میں چار سو سے زیادہ چھوٹے اور بڑے بریجز موجود ہیں اور لوگ یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان بریجز کا اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں وینس بسیکلی ایک ٹورزم بیس سٹی ہے ہر سال کروڑوں لوگ اس خوبصورت شہر کو دیکھنے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے یہاں کا روح کرتے ہیں لیکن یہ لوگ صرف کچھ دن گزار کر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کا کیا جو وینس میں پرمننٹلی زندگی گزار رہے ہیں ان لوگوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وینس کی عبادی کبھی لاکھوں میں ہوتی تھی لیکن اب یہاں صرف ساٹھ ہزار لوکل لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کی زندگی بہت انوکھی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وینس آہستہ آہستہ ڈوب رہا ہے کہتے ہیں کہ ہر سو سال میں وینس آٹھ انچ تک ڈوب رہا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جب وینس میں بارش زیادہ ہو جائے تو لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے اسی لیے وینس کی کئی بیلڈنگ سے گراؤنڈ فلوٹس خالی ہوتے ہیں تاکہ وہاں پانی کے بھر جانے سے سمان کو نقصان نہ پہنچے اسی لیے اس شہر میں بلیوں کو گھر سے باہر نکالنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی صرف دو کلومیٹرز چوڑے اس شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے آپ ایمیجن کریں کہ اگر کسی کو اپنے گھر میں ایک فریج خرید کر لانا ہو تو وہ کیسے پہلے بوٹس پر اور پھر بریجس سے ہوتا ہوا اپنے گھر میں فریج لے کر آئے گا یعنی لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے جو لوگ یہاں کچھ دن کے لیے گھومنے پھرنے آتے ہیں ان کے لیے تو یہ ایک ایڈونچر ہوتا ہے لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کو ان سب مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور تب ہی اس شہر کی عبادی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اسی وجہ سے وینس کافی مہنگا بھی ہے اور آخر میں چلتے ہیں بنگلہ دیش اور بات کرتے ہیں فلوٹنگ سکولز یعنی تیرنے والے سکولز کی دوستو بنگلہ دیش کے کئی علاقوں میں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے سلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے اور کئی علاقوں میں اکثر کئی بچے سلاب کی وجہ سے سکول نہیں جا پاتے لیکن اس کا حل ایک انجیو نے ڈھونڈ نکالا انہوں نے فلوٹنگ سکولز بنا لیے ہیں یہ سکولز کشتیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو سلاب میں گھرے ہوئے علاقوں کے بچوں کو پانی کے بیچوں بیچ تعلیم دیتے ہیں ایسے 23 سے زیادہ تیرنے والے سکولز اس وقت بنگلہ دیش میں آپریٹ کر رہے ہیں اور غریب بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں کشتی کے اندر ہر وہ چیز مویسر ہوتی ہے جو ایک سکول میں ہونی چاہیے یہاں تک کے لیپ ٹاپس بھی نہ صرف سکولز بلکہ ان علاقوں میں اب فلوٹنگ ہاسپٹلز بھی موجود ہیں جو کشتیوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور پانی پر تیر رہے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹریسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ